ماشاءاللہ دوڈوں دیکھیں آٹے کے ساتھ پیلا دانا لگ دیا اور فشل بھائی نے پکڑایا ماشاءاللہ یہ دیکھیں انگلز میں نڑک ڈوڈالی ٹھیک ٹھیک تھک ہیں تو دوستو آج ہماری ٹیم شکار پر ہے اور علی بھائی سنو بھائی ہمارے ساتھ ہیں اچھے شکاری ہیں ماشاءاللہ آج اچھے دانے پکڑیں گے بھی سینئر ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے دے کر کافی ٹیم انہوں نے لگایا اور واجد بھائی کافی دنوں کے بعد آج دوبارہ ٹیم کے اندر آئے ہیں چائے فیلال پی رہے ہیں ہمارے گھوٹل میں بیٹھے ہوئے ساجد بھائی یہ تو آج کنارے پر دیکھیں گے کیا کاری کاری دکھاتے ہیں اور فیصل بھائی آج ٹیم ماشاءاللہ بڑی ہے دوستو ساتھ آٹھ بندے ہم لوگ اللہ تعالی خیر کریں اور تاریخ بتانی تھی آج بارہ تاریخ ہے بارہ دسمبر ہوتن میں بیٹھے ہیں فیلال چائے کا ارادہ تھا چائے پی رہے ہیں بچ جانے کی تیاری کر رہے ہیں آٹھ بجنے والے ہیں دوستو اور تقریباً پانی جو ہے نا دس بجے کے بعد ہی فل ہوگا تو بس ابھی نکلتے ہیں آستہ آستہ فل ہونا شروع ہوگیا ہوگا تو ہم جا کے ابھی شکار کھیلیں گے جو مچھی لگے گی آپ سے پھر انشاءاللہ شیئر کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم تھوڑا نرم دیا ہے لیکن مکس سے لیکن دھنگا ہے سائز میں اچھا ہے چاہا کرو خیر ہم نے کونسا گھر میں رکھنا ہے ہم نے استعمال کرنا ہے کرو انشاءاللہ مچھی آئے گی تو دوستو یہ دھنگا دیکھیں ماشاءاللہ سائز واس تو کافی اچھا ہے اور خیر ہے قربان کرو لگے گا انشاءاللہ تو باقی جھنگا آگیا دوستو مئیہ بھی آج ماشاءاللہ لائیں بہترین مئیہ اور تقریباً آدھا کلو مجھے لگلے ڈیٹھ پاؤ تو مزہ آئے گا انشاءاللہ دوستو دو دوست چلے گئے دور دالنے فیصل بھائی اور سنو بھائی یہ رہے قربان بھائی یہ رہے اور ساجد بھائی آئے ماشاءاللہ واس فاجد بھائی تو آج دوستو شکار کھیلیں گے جو لگے گا آپ سے شیئر ہوگا بارہ دسمبر دو ہزار تئیسے سامان سارا ہم دوستو کا یہ پڑھیں اور ہلکا لکا چڑھاؤ لگ چکا ہے آٹھ بجرے آٹھ ساڑے آٹھ اور تقریباً دس بجے کے آس پاس پل ہو جائے گا انشاءاللہ تو کھیلتے ہیں جو مشیل لگے گی پھر آپ سے شیئر کریں گا اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ایک ماشاءاللہ پاوالا کپردان آگیا ہے اور ابھی شکار بس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور ساڑھے دس بجرے دوستو پانی تقریباً فل ہو گیا ہے تھوڑا سا بھی بھی رہ گیا ہے اور ساڑھے دس بجرے تو یہ اچھی بات ہے کہ ابھی چلو کپردان شروع ہو گیا آنا انگلیس میں اس کو ٹرمائن کہتے ہیں اردو میں کپردان کہتے ہیں کئی دفعہ آپ کو بتایا وائٹ گوش کی بڑی بہترین اور اچھی مچھلی ہے کھانے میں اس کا بڑا پیارا ذائقہ ہوتا ہے تو ابھی یہ لگے ہمیں دوستو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو لگنا شروع ہو جائے گا شکار تو یہ آج کا پہلا دان ہے اور میں نے آپ کو تحریف اگرہ سب بتائیے آج دوستو منگل ہے اور رات ہو گئی ہے منگل کو چڑھاؤ پر آئے ہوئے جو شکار ہو لگے گا آپ سے سارے شیئر کریں گے اور تاریخ بارہ دسمبر دو آزار بائیس ٹھیک ہے دوستو تو ابھی لگیں دو رہے ورہے ڈالی ہوئی ہیں اور دوانے لگیں گے تو پھر آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے میری تو نہیں ہے میری میرے پاس ہوں ماشاءاللہ دوستو دیکھیں کبھی کسی نکلی ہے دندیا کہتے ہیں کسی بھی کہتے ہیں اس کو اور کالا دندیا ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ آدھے گلو کا دانہ ہے اور بہت پیارے سائز میں تو ابھی ماشاءاللہ ابھی تک دانے لگ رہے ہیں پاو پاو کے تو لگے تھے ماشاءاللہ ایک بڑا دانہ بھی لگ گیا ہے ابھی ہم شکار کھیر رہے ہیں اور جو مچھیں لگیں گے پھر آپ دوستو سے شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا دانہ دوستو اور یہ انگلیس میں نا بلیک بریم کہتے ہیں دوستو ماشاءاللہ دیکھیں بہترین سیاس کا کپردان فیصل بھائی اور ابھی مجھے بھی ہلکی فی چال ہو رہی ہے دوستو تو بہرحال مچھلی آ چکی ہے اور بارہ دسمبر دوہزار بائیس دوہزار تیس اور اب منگل کی رات ہے ٹھیک ہے نکالو ٹاروائن انگلیس میں ٹاروائن اردو میں کپردان کہتے ہیں اچھی مچھلی ہے دوستو اور باقی دوستو کھڑے سامنے ابھی سب کو امید انشاءاللہ لگنے کی لیکن دیکھتے ہیں کس کس کو لگتی ہی مچھلی پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں